دیکھیں کتنے مزے دار سے ہمارے پھولے ہوئے زبردست سے نمک پارے بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اور ان کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اندر تک تو یہ کرسپی مزے دار سے ہمارے نمک پارے کس طرح ریڈی ہوئے ہیں اس کے لیے ویڈیو کو فلواج کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک پارے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بال لے لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی میں میدہ تو آپ نے ایک ڈیڑ کپ میدہ یوز کرنا ہے یہاں پر میجرمنٹ آپ کپ کے حساب سے کر لیجئے گا تو یہ ڈیڑ کپ میدہ ہے چھان لیجئے گا اس کو اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی ہاف ٹیبلے سپون زیرہ زیرے کی مقدار اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ جتنا آپ کو پسند ہو نمک ڈال دی ہاف ٹیبلے سپون سے تھوڑا سکم یہ گھی ہے میلٹڈ تو یہ میں نے یہاں پر ٹو ٹیبلے سپون جب یہ میلٹ نہیں تھا تب میں نے اس کو یوز کیا ہے اس کو میلٹ کرنا ہے آپ نے ہلکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے تو یہ میلٹ ہو جائے گا ٹو ٹیبلے سپون جو گھی ہے وہ اس میں پورا چلا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو میلٹ ہونے کے بعد تو یہ فور ٹیبلے سپون بن جاتا ہے فور سے فائف تو آپ نے یہ اس میں ایٹ کرنا ہے تیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے گھی سے ہی اس کو بنانا ہے تاکہ آپ کے جو نمک پارے ہیں وہ انتہائی کرسپی پھولے ہوئے مزدار سے بنیں تو اس طرح کی مدد سے اس کو اس طرح سے مکس کر لیجئے اب اس میں پانی ایٹ کریں گے تو پانی آپ نے حسب ضرورت ایٹ کرنا ہے دور آپ کی بہت زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے اس کی دور تھوڑی سی ہارڈ ریڈی کی جاتی ہے جس سے نمک پارے جو ہیں وہ آپ کے بہت ہی خستہ بنتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دور آپ ہارڈ ہی ریڈی کریں اور دور ریڈی کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ ریسٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف دس منٹ ہی آپ اس کو ریسٹ دے دیجئے اس کے بعد اس کے آپ نمک پارے ریڈی کر لیجئے تو دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پہ لگا دیتے ہیں تو دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے میں پورے کائیکی پیڑا بنا رہی ہوں آپ دو چھوٹے پیڑے بنا کے بھی یہ بنا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر بڑا بورڈ ہے جس کے پر میں آرام سے اس کو بیل سکتی ہوں آپ کے پاس چھوٹا ہو اگر تو آپ دو پیڑے کر کے پھر بنا لیں اوپر اس کے خشکہ ڈالیے اور خشکہ ڈال کے اس کو ہم بیل لیتے ہیں اور بیلنا ہے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں بیلنا ہے جتنی آپ روٹی بیلتے ہیں بس اتنا ہی اس کو بیلنا ہے اس طریقے سے بیلتے جائیں بیلتے جائیں اس کو تو یہ میرا کافی لمبا ہو جائے گا میں اس کو اچھا خاصا بیلوں گی تو بہت بڑا بنا لیں گے اس کو ہم بیل بیل کے تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا یہ تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیلنا ہے موٹا نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے جو ایجز ہیں وہ سائیڈے کورنرز جو ہیں ان کو آپ نے کٹ کر دینا ہے تو پہلے میں اس کی سائیڈے نکال دیتی ہوں اس طریقے سے دیکھیں چاروں طرف سے سائیڈے نکال کے آپ نے پھر لمبائی میں اس کی اس طریقے سے کٹ ماننے ہیں اور بہت زیادہ موٹے نہیں ہوں گے یہ بھی درمیانے ہی آپ نے بنانے ہیں پہلے لمبائی میں بنائیے پھر اس طریقے سے آپ نے ترچھا بنانا ہے سیدھے آپ نمک پارے نہیں کٹیں گے پہلے لمبے کٹیے پھر ترچھے کٹ لیجئے اس طریقے سے آپ نے سارے نمک پارے کٹ کر لینے ہیں تو یہاں آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اچھی چھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہ دیکھیں ہمارے پرفیکٹ بالکل نمک پارے جو ہے شیپ میں ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کو اب ہم فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لئے آئل کو میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آئل آپ کا اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں آپ اس کو نہیں ڈالیں گے گرم آئل میں ڈالنے سے یہ بہت اچھے پھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ڈالنے کے ساتھ یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو گرم آئل میں ہی ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے ان کے اوپر آپ چمت چلائیں گے تو یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے پلٹا اس طریقے سے چلاتے رہیں تو یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا زبردست سے پھول رہے ہیں ہمارے نمک پارے پھولے پھولے ہوئے مزے دار سے نمک پارے ریڈی ہو رہے ہیں ورنہ لوگ جو نمک پارے بناتے ہیں پھولے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اکثر وہ روٹی کی طرح ہوتے ہیں بلکل بنے ہوئے جو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو یہ آپ کھائیے اور اس طرح سے بنائیے آپ کو مزانے والا ہے اور آپ نے فلیم کو بلکل بھی لو نہیں کرنا ہے جب تک آپ نمک پارے بنائیں گے آپ نے فلیم کو اس کے ہائی رکھنا ہے اور یہ تقریباً دو منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں دو سے تین منٹ ہی اس میں لگتے ہیں تو جب اچھا سا کلر آ جائے پیارا سا کلر آ جائے تو ان کو آپ نکال لیں گے تو آپ نے سائیڈے اس کی ٹرن کرتے رہنا ہے جب تک اس کو پکائیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں تو کسی بھی چھلنی کی مدد سے اس کو نکال لیں اور آئل اس کا اچھی طریقے سے نکال دیجئے اس طریقے سے تو دیکھیں کتنے زبردست تمک پارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا میلو می نیکس روڈیو میں